تو جب آپ ایک بیوی کا سٹریس نہیں لے سکتے بیوی مرد کا سٹریس نہیں لے سکتی دونوں ملکے ایک خاندان کا سٹریس نہیں لے سکتے تو آپ نے کیا بنانا ہے آپ نے پھر زندگی اگر ساس سو سر اس کو بیٹی بنا لے تو وہ جنت بن جائے گا گھر اگر وہ اسے بہو سمجھیں گے تو وہ عذاب ہی رہے گا فور ایک سکسیسفل ماریج ساسوں کو چاہیے کہ اپنے اگر بیٹوں کا گھر بچانا ہے ان کو تو ان کے آپس کے معاملات میں بولنا بند کر دیں فور ایک سکسیسفل ماریج ایک ماں کو اپنے بیٹے کے لئے سمجھنا چاہیے کہ the day he gets married میں 50% بیٹا لوس کر چوں اس کے تہت وہ اپنے بیٹے کو کبھی اس پوزیشن میں نہ کھڑا کریں کہ چوز بیٹوین دہ ٹو یہ بیوپروفی ماں کریں گے it's not about choosing between you and me it's a natural order of the universe کہ میں ساری زندگی آپ کے گود میں ہی رہ سکتا شادی بھی ٹریننگ ہے کہ انسان کی لیڈرشپ کی کہ بھائی when you are دور دور سکتے تو آپ بھی نہیں چوبیں گے نا مجھے but when you're close to me اور اس کی وائبز close ہیں اس کی اموشنالیٹی close ہے تو وہ دنٹ ورہا ہوگا نا میرے اوپر تو اگر میں اتنا stress لے سکتا ہوں تو میں کہتے ہیں the rule of success is the more the stress you can take is the bigger the kingdom you can make صحیح تو جب آپ ایک بیوی کا stress نہیں لے سکتے بیوی مرد کا stress نہیں لے سکتی دونوں مل کے ایک خاندان کا stress نہیں لے سکتے تو آپ نے کیا بنانا ہے آپ نے پھر زندگی پر تو وہ marriage اگر individualism کا شکار ہو کے side میں ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے بیوی چھو ٹھیک ہے یہی تو ہو رہا ہے اور پھر اس کو آپ آ کے یہ والا injection دو کے کہ یہ ایک امت کا part بن کے انقلاب لیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا basic dnay میں خرابی ہے یہاں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہے لیکن ہوتا نہیں ہے اور گھر کی ایک leadership اگر بے وکوف ہوئی تو بچے پھر بھاگیں گے وہاں سے جلدی اگر ساس سو سر اس کو بیٹی بنا لیں تو وہ جنت بن جائے گا گھر اگر وہ اسے بہو سمجھیں گے تو وہ عذاب بھی رہے گا میشہ for a successful marriage ساسوں کو چاہیے کہ اپنے اگر بیٹوں کا گھر بچانا ہے ان کو تو ان کے آپس کے معاملات میں بولنا بند کر دیں for a successful marriage ایک ساس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ the day ایک ماں کو اپنے بیٹے کے لئے سمجھنا چاہیے کہ the day he has gone to college 10% بیٹا میں لوس کر چکی ہوں the day he goes to university میں 20% بیٹا لوس کر چکی ہوں the day he goes to his office اور his workplace میں 30% بیٹا لوس کر چکی ہوں and the day he gets married میں 50% بیٹا لوس کر چکی ہوں psychology میں اب اور چیزیں آ چکی ہیں میرے بچے میرا بیٹا اب naturally چاہتے بھی بھی نہ hundred percent اگر مجھ میں put up کرے گا کسی کا کمارے گا تو وہ برباد کر دے گا کسی اور چیز کو صحیح ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے اس کے تحت وہ اپنے بیٹے کو کبھی اس position میں نہ کھڑا کریں کہ choose between the two یہ بیوکوفی ماں کرے گی تو فیصلہ کر it's not about choosing between you and it's a natural order of the universe کہ میں ساری زندگی آپ کے گود میں نہیں رہ سکتا تھا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ بیوی کا کام کیا ہے بیوی کو یہ سمنا چاہیے کہ میرے اس پاس آنے سے پہلے ہی psychology میں بہت کچھ ہوگا hundred percent ماں کی جگہ ہے اس کے دل میں ٹھیک ہے mama's boy ہے mama's boy ہے پھر passion ہے vision ہے ایک visionary آدمی کے آگے تو ماں باپ بھی کچھ نہیں ہوتے بیوی بھی کچھ نہیں ہوتے بھائی بھی کچھ نہیں ہوتے اس کا vision ہوتا ہے سب کچھ اور ایک غیرت مند آدمی کا vision ہوگا یہ بھی بتا دوں ایک غیرت مند high quality male وہ ہوگا جب آپ نے اس سے پوچھنا ہے نا شادی کرنے کے لئے آپ کی کیا سوچ انہیں میری سوچ ہی ہے تو وہاں پر اس composition پر bond ہونا چاہیے کہ میں آپ کو وہاں تک پہنچنے میں میں help کروں گی لیکن اسے partnership چاہیے اسے companionship چاہیے تو زندگی کے اندر کسی جگہ پر مقام بنانے کے لئے نا آپ کو ایک ایسی رات آتی ہیں آپ کے پر ایسی ایسی راتیں آتی ہیں آپ بتائی نہیں سکتے کسی کو وہ بھی نہیں سمجھ سکتی ہوگی you need someone to talk to human mind کی relaxation اور human mind کی grace کا سب سے بڑا element یہ ہے کہ وہ went out ہو جائے تو اگر وہ مسلح اللہ کے آگے نہیں ہو سکتا تو اس کے آگے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ بکر سے بات کیا کرتے تھے used to take his heart out یہ کیا ہے انہوں نے میرے سے عائشہ سے بات کیا کرتے تھے اللہ حرامہ کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ اس دن ہرٹ ہوا تھا اس دن مجھے ہرٹ کیا تھا لوگوں نے سب سے زیادہ جب یہ کیا ہے میں تائف آلو نے میں ایسا کیا کیا you need to talk to people you know it lightens your heart تو یہ یہ competitions کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں تو اگر وہ یہ بی بی اگر یہ کہہ کہ نہیں تو ویجن بھی تیرا بھاڑ میں جائے ٹھیک ہے اور تیری ماں بھی بھاڑ میں میں ہوں جو تیری hundred percent psychology پہ میرا راج ہونا چاہیے تو is she crippling the husband اور is she complimenting the husband's actual growth to become a continental leader تو جز جن بی بی اس کو اس ٹینڈ پہ کھڑا کرے گی کہ choose between the two تو یہ یاد رہنا اس نے choose بی بی کو ہی کرنا ہے